الحمدللہ الحمدللہ ہم اللہ کی ذات بھی ایمان لاتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر ہم نے دیکھا نہیں اللہ باقو ہم کی فرشتوں پر ایمان رہا دے کہ فرشتے ہیں پھر ہم نے فرشتے کو تو نہیں دیکھا ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم یقین رکھتے ہیں کہ قبر میں بھی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے مگر ہم میں سے کسی نے بھی جنت و جہنم کو نہیں دیکھا قیامت کے دن کے بارے میں سنتے ہیں مر اگر ہم میں سے کسی نے قیامت کے دن کے بارے میں سنا ہے دیکھا نہیں اب یہ ساری چیز جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں مگر الحمدللہ بینگے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے اب نبی علیہ السلام اللہ جو کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہمارا ایمان یقین ہے کہ آخر اصول ہے اب ان کے ارشادات ہمارے لئے کتنے امپورٹنٹ ہیں ان ارشادات کو ہم کتنے اس پر یقین کرتے ہیں اسی یقین کی بنیاد پر یہ سارے حضرات سارے اکلیکٹر پاکستان سے یہ ایک انوینشن جو ہے صرف اسی بات کا گواہی اسی بات کا آواز لگاتی ہے کہ ہم سب کا یقین بن جائے یہ چیز پر کیونکہ یہ جنجے مجلس بنی ہوئی ہے اسی مجلس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے اگر ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ایسے مجالس کے پیچھے ان کے ڈیوٹی ہوتی ہے جیسے یہاں بھی مختلف ڈیوٹی ہوا لے لگے اس کے ڈیوٹی ہوگی کسی کو حنبالنا لائم راستہ دکھانا استقبال کرنا مختلف ڈیوٹیز لگے ہوئے ہوں گے تو آسمان سے بھی فرشتے اترتے ہیں اور ان کے ڈیوٹی مختلف ایک کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایسے مجلس میں جائیں جہاں صرف اللہ کی رضا کیلئے کٹے ہوئے ہوں جب ایسے مجلس دیکھتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں یہ حدیث میں روایت میں اب میرا اور آپ کی یقین ہم اس پر کتنا یقین رکھتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وہ نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اب یہ فرشتے ہمارے سارے جو نہ گیرہ لگا لیں گے اب اب اس پر بھی یقین کرنا ہے کہ فرشتے تو گیرہ لگا لیا مگر یقین کتنا ہے اس پر تو یہ فرشتے اس مجلس کے آخر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ جب دربار میں حاضر ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ کو علم ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں مگر اللہ پھر بھی علم کوئی وجود پوچھتے ہیں کہ فرشتوں آپ کہاں سے آ رہے ہیں فرش تیاز کرتے ہیں اللہ تو ایسی ایک جگہ سے آئے ہیں جہاں آپ کی ذات کی بڑائی بیان کی جا رہی تھی اللہ پاک پوچھتے ہیں ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا کیا ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا مگر اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا تھا جو وہ میری بڑائی بیان کر رہے تھے جو میری ذکر کر رہے تھے جو میری بات کر رہے تھے فرش تیاز کرتے ہیں اللہ اللہ تو آپ کو نہیں دیکھا کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو یہ تو اور بھی بڑائی بیان کریں گے اور بھی ذکر کریں گے اور بھی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں پھر اس کے بعد اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اے فرشتو یہ چیز کس چیز کے پناہ گار تھے اور کس چیز کے طلب گار تھے اب یہ ہماری کا نمنشن کا یہ دعوت کا یہ مقصد یہی ہے کہ ہم سارے اللہ کی ذات کو پہچانے اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہانم سے رکنے والے بن جائیں تو فرشتہ ارس کرتے کہ اللہ وہ تو جنت کے طلب گار تھے اور جہانم سے پناہ گار تھے تو اللہ پاک فرماتے کہ ان لوگوں نے جنت اور جہانم کو دیکھا ہوا تھا کیا فرشتہ ارس کرتے کہ اللہ جنت اور جہانم کو تو نہیں دیکھا اگر جنت اور جہانم کو دیکھ لیں گے تو جنت کے اور طلب گار ہو جائیں گے اور جہانم سے اور پناہ گار ہو جائیں گے تو اللہ پاک فرماتے کہ فرشتو تم گوارے نا اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے یہ صرف اس لئے کلام ہوا تھا آف اس میں کہ آخر یہ ایوارڈ جب ملے گئے اس مجلس کے بعد ان مجلس کے بعد آخر میں جب ایوارڈ ملتا ہے گفتگویسی کے لئے بھی تھی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتو تم سارے گوار ہیں نا اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی مغفرت ہو گئے تو ایک فرشتار سردہ ہے کہ اللہ اس میں سے ایک بندہ ایسے تھا کہ جو اس مقصد کے لئے نہیں آیا تھا اس سے مقصد کوئی اور تھا فرشت سے بہترین مجلس سے اس مجلس کی وجہ سے اس بندے کی بھی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ ان چیزوں پر یقین کرنا ہے اب جیسے ہماری مجلس یہاں پر ختم ہوگی تک کہ میں حضرت دو دن کی ہے یہ سارا جو کنونشن ہے جتنا بھی کچھ ہے یہ دو دن کا ہے مگر ابھی بھی یہ جب مجلس ختم ہوگی تو میرا اور آپ کے یقین اس چیز میں بن جائے ہماری ان بادوں کا مقصد ان کنونشن کا مقصد یا دعوت کا مقصد یا جتنے بھی ہمارے حضرات یہاں پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری یقین بن جائے اللہ کی ذات پہ اس اللہ کو پہچانے جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب ہے پانے والے ہیں اس اللہ کو پہچانے تو کافی خوش ہوئی انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل بھی بات ہوگی اللہ نے چاہت ہو اور آپ لوگوں سے بھی درخواست یہی ہے کہ جس مقصد کے لئے مجلس یہ کنونشن کیا ہوا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یہاں ہم ویڈیوز بنائیں گے پکچر بنائیں گے کچھ کلپ لے لیں گے ملاقات ہو جائے گے الحمدللہ مغفرت تو پھر بھی اللہ نے کہا جائے آخر میں مغفرت فرما دیں گے اللہ پاک مگر جس چیز مقصد کیلئے یہاں پہ کٹا ہونا ہے اس مقصد کیلئے توڑا صاحب خود بھی درد لے لے دن میں کل کو آنا ہو ابھی تھوڑا سپور بیان کرنے ہو بعد میں ہمارے الحمدللہ اور بھی کیا کہتے ذکر ہوگا تلاوت ہوگی نمازی ہوگی انشاءاللہ تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پاپندی کے ساتھ اس میں ٹائم گزاریں انشاءاللہ